اچھا کروس لیکن یہ بول پوزیشن ابھی تھی سامیر ایسی کے پاس جلسی نمبر سولہ بوکس کے اندر آنا چاہتے ہیں اچھا کروس لیکن وہاں اب موقع بہترین موقع ان کے پاس اور یہاں پہلا گول کرنے میں کامیاب ہوئے اچھا ہے فائٹ بہترین پاس ایک بار پھر آمن کے لیے بوکس کے بلکل اندر اور یہاں دوسرا گول کرنے میں کامیاب 4488 چوالی سٹھاسی اگوائی میں دولو ایٹی میں میڈان میں پرویش کرتے ہوئے کورٹر فائنل میچ کے لیے مانچو سٹی پنداد اور چوالی سٹھاسی سامیر ایپ سی برامبی کی ٹیم ہمارے مجھ پر آسین اسی سٹیتی کے روپ میں آج ہمارے اپنی تھیگن کھلاڑیوں سے پریچے اپتا کریں گے اور اس کے بعد آج کا کورٹر فائنل مقابلہ پرارم کر دیا جائے گا کھلاڑیوں سے پریچے پاک کرتے ہوئے ہمارے سبھی اتیتیگن اتیتی کے روپ میں آج ہمارے بینج چپرا پنچائت مکھیا سری موہن منڈا جی اور اب ٹاؤس کے دونوں کیپٹن سکول ہے ریفری نے ٹاؤس جیتا ہے سامیر ایپ سی چوالی سٹھاسی کی ٹیم نے اسے بیچ پتلا دوں مچھا سٹھاسی کی ٹھانڈا کی ٹیم اس پرکار ہے جانشن ٹھانڈو جرسی نمبر سولہ چندو جرسی نمبر اٹھارہ یہاں ریفری کی بھی سل کے ساتھ کورٹر فائنل میچ کا پیک آف اچھا موقع بنتا ہوا مچھا سٹھاسی کی ٹھانڈا کیا جرسی نمبر لینیان بے کے پاس گین اچھا کلوستر موقع راڈ سٹھاسی کی ٹھانڈی بیٹری مجھا ملے چُہا ملے muut سٹھاسیolina موسیقی 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 ایک کے بعد ایک آکرمان پہترین فٹ بول موسیقی 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 اچھا کروس لیکن وہاں اب موقع بہترین موقع میں ان کے پاس آ رہی ہے آپ پہلا گول کرنے میں کامیاب ہوئے امان چرسی نمبر دس بلکل موقع نہیں گوایا کوئی ڈیفنڈر ان کے پاس نہیں تھے پھر سے اگر بار مکھو کے پاس گن اچھا کروس امان کے لیے لیکن اس بار گن سے تھوڑی دور رہے امان بہترین پاس ایک بار پھر آمن کے لیے بوکس کے بلکل اندر یہاں آنگا نیسانے سے تھوڑی اوپر گئی گیم ڈیفنڈر جینٹ نیٹ مچو سٹی پندہ کاکرمن بنتا ہوا دائنی چورس اچھا کروس جرسی نمبر چھے گے لیے لیکن وہاں ڈیفنڈر موجود جرسی نمبر تین سامی رہ گے مچو سٹی پندہ کاکرمن بنتا ہوا کافی دور سے پریاس لیکن جرسی نمبر چھے اچھا ہیڈر پاس لیکن باسٹ کیلی بیک پاس کوئی جوکھن نہیں لینا چاہتے ڈیفنڈر اور یہاں اور موقع بنتا ہوا چوالی سٹھاسی تیم کے لیے بہترین پاس بن سکتا تھا سیوہ ملک نے سیوہ نے لیکن یہاں گلتی کر بیٹھے شیوہ بول جیتا ہے مچو سٹی پندہ کے خلاڑی نے کافی تیج گتی سے بائیں چھوڑ سے ان کے ساتھ میں دیفرینڈر اچھا ہیڈر وہاں کشن سردار کا پر بول پوزیشن ابھی بھی مچو سٹی پندہ کے پاس گھڑڈو کے پاس گھڑ دانی چھوڑ پر پاس دیا پر وہاں اور یہاں دوسرا گھول کرنے میں کامیاب فور سور ایٹ ایٹ جوالی سٹھاسی سٹی پانے رائب سے پرامبے کی تیم جی ہاں پہدرین گول جیتے تاریم کی جائیں کام کافی دور سے پھر سیکھوارا چکراؤس لیکن پر فیکٹ پوجیشن پر اس بات جانسن منوہر کے پاس گین پھر سیکھوارا چکی ہے فیفا ویڈ کب پہی تاجہ سمچار ابھی ابھی تاجہ سمچار فیفا ویڈ کب پہی اچھا ہیڈر بن سکتا تھا وہاں کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے کارنر کا شیوہ کے پاس گین اچھا پاس دینی چھوڑ پر منوہر کے لیے گین پیج گتی سے باکس کے اندر اچھا پاس لیکن وہاں ڈیفینڈر موجود پھر بل پوزیشن بنانا چاہتے تھے لیکن سمجھداری دکھائی اور کارنر چہتن کی کیک مجھد 내려ی خوبصورت دیکھا 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 تحت رو سمن دیکھا موسیقی 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 بائی چور پر بابا کو ڈھوڑنا چاہتا تھے لیکن اچھا ہے در دیفنڈر پوری طرح سے بول پوزیشن اپنے پاس بنائے ہوئے ماچو سٹی کی ٹیم پر کچھ ایک مومنٹ نہیں بنا پائے اور یہ آفرک کی خاصل کرتے ہوئے ماچو سٹی کی ٹیم بلکل گول باکس کے نزدیک بہترین مو پوری طرح سے اچھا موقع یہاں پر لیکن چوالی سٹھاسی کے ہاتھ میں ہوتا ہوا الگیل شاہدیاں گلتی کر بیٹھے گھڑڈو کے ساتھ ہی تیسری سیمی فائنلس ٹیم چوالیس اٹھاسی سامیرہ اپسی برہاں بے گٹی رومانچک مقابلے میں تو سننے سے پرا جیت کیا ماچو سٹی پندہ کو رومانچک مقابلے میں تو سننے سے پرا جیت کیا